ابھی مفاقیاں سبائی کو مصور کرے ربزان المبارک آرہا سات سو روپے کا مرگی کا گوشت ہو گیا ہے آٹا ملنی رہا ادھر لڑائی کیا جائے ہن دوستوں میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں ونورڈ لنگ دی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ کو سورس رسکتا دوستو دوستو آئی دکھاتے ہیں پاک میڈیا کے کوٹ لیٹس ڈیبیٹ جس میں کیسے ڈسکسن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ٹیکسٹرال انڈرسٹری لگ بگ ختم ہو چکے اور کیسے آج پاکستان میں آٹا ختم ہو چکا ہے لوگوں کو روٹیوں کے لالے تک پڑ چکے تو کہیں نہ کہیں پاکستان کی جو میسیت ہے وہ لگ بگ تباہی کے کگار پہ آ چکے تو آج پاکستانی میڈیا کیسے چکم چیلے مچانے لگ گیا ہے کہ اب آنے والے سمعے میں پاکستان کے کیا حالات ہوں گے تو کیسے آج پاکستان میں جو اکنومی ہے وہ سنبھل نہیں پا رہی ہے اور پاکستان کے حکمران صرف اور صرف بیک کا کٹورہ لیے گھوم رہے ہیں اور دوسرے دیسوں سے آنے والی اندار کے اوپر ڈیپینڈنسی اپنی جتا رہے ہیں دوسری طرف کیسے کلائمٹ کے نام سے پاکستان پیسے بٹورنے کی کوشش پہ کوشش کیا جا رہا ہے تو اسی پرکار کی سرچہ اس ڈیبیٹ میں کی گئی ہے تو دوستو دیکھیں ڈیبیٹ اور کمنٹ ہمیں پر پتی کے لیے ضرور دیں لاشت میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہوں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لائک سیئر کمنٹ جرور کریں دوستو جے ہند بندے ماترم بھارت ماتا کی جے دوستو پیرانے کی اوپر قبضے کی جنگ جنگ جاری ہے اور بلکل اس جنگ میں اب کوئی فرق نہیں رہ گئے میں بار بار کہتا ہوں بلکل ایسی ہے جیسے کبھی پلات پر قبضے کی جنگ ہوتی ہے بلکل اس کا کوئی میں اس میں دوسری میری رائے نہیں ہیں بلکہ کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے لیکن سوال یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے بندی صاحب کہ یہ جو میشت ہے یہ اس ساری سیاست کے تمام سکرپٹ کو درم برم کر دے مسئل دیتا ہوں دالیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ کنٹینر وہ لوگ کہہ رہے جی خراب ہو رہی ہے آج انہوں نے کہا دیا جو ستر لاکھ لوگ انہوں نے کہا یہ ان کی جو بڈی ہے جو جو یہ ٹیکسٹائل والے ہیں انہوں نے خود یہ کہا ہے ستر لاکھ لوگ ستر لاکھ لوگوں کے ساتھ کچھ گرانے بھی تو ہوں گے نا بی بی بچے یہ تو یہ دوڑھائی کروڑ بندہ بند سکتا ہے اور یہ اسی تیزی سے کھیل ہو رہا ہے اور ابھی آئی ایم ایف کی خبر یہ آئی ہے کہ اس کے نمائنزے نے یہ کہا ہے کہ جو ہماری گفتگوئی ساگڑار صاحب سے ہوئی ہے اس حوالے سے کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے جو ہم آپ کو بتا سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں اس طرح سے کرنے کے بعد میشہ تو ٹھیک ہوئی جائے گی جیسے جس طرح سینٹر میں ہوئی ہے ٹھیک ستر لاکھ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ملاد میں بے روزگار کا مطلب منیموم ساڑھے تین کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے پہلے ہی ہے دوسری بات کازی صاحب معاشی تباہی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ان سے اکانومی نہیں سمر رہی ڈیفارٹ ہونے کے قریب ہیں جنیوہ میں جو کانفرس ہویا ہے نہیں یہ پنجاب پہ آکے آئیں حکومت بنائیں یا معشد کو ٹھیک کریں میں چاہ رہے کیا کیا کریں کازی صاحب جو اوپر قبضے کی جنگلہ لڑے ہیں ان کا اس معاشی تباہی سے کوئی حالیں ان کی معاشی اس وقت دنیا کی تمام معاشیت سے بہتر چل رہی ہے ان کے کھربوں روپے اضافہ ہو رہا ہے یہ جو معاشی تباہی یہاں پہ آئی ہے اس کا عصد طاقت کی جو لڑائی ہے جو آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک نیپال کی اشرافیہ کے وجہ سے ہم یہاں پہنچیں ہیں اپنے ملکی اشرافیہ جو ساری عمر انٹچیبل رہی یہ غریب آدمی جو نائنٹی فائی پرسنٹ ہے جو بچوں کے روٹی کمانے کے لیے پیٹ بھنے کے لیے دنیں جاتے ہیں رات کو مزدوری کرتے ہیں مہینے بہت تنہا لیتے ہیں یا ہفتے بعد لیتے ہیں یا دیاری لیتے ہیں یہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ان لوگوں کی ہے اوپر جو لڑائی ہے قبضہ گروپ وہ چند اشرافیہ کی ہے جو چالیس سال سے مسلط ہیں ماری ہیں آج کل آج کل یہ بجلی کا یونٹ بتالیس روپے ہو گیا تو یہ بڑے لوگوں کو فرق پڑے گا جو قبضے کی لڑائی لے رہے ہیں مرد صاحب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا پتہ بات کیا ہے ہوا یہ ہے کہ جس ایت میں ہم نے قدم رکھ دیا ہے پہلی دفعہ حکمران اشرافیہ کو احساس ہوا ہے کہ دیکھین گو آؤٹ آف بزنس عمران خان سے کیا خوف ہے پرابلم کیا ہے یہ جو معاشی بوران ہے اس سے پہلی دفعہ لگا اور ساتھ جو پہلی دفعہ پبلک ری ایکشن سکسٹی سیونڈیز کے بعد آیا ہے عمران خان کے پلیٹ فارم سے آیا ہے اس کی وجہ سے انہیں ان کے اندر کی اتنی ویکنس ہے یہ اندر کی کمزوریاں ہیں پڑی صاحب قاتل وہی ہوتا ہے جو سب سے بزدل اور گھٹیا انسان ہوتا ہے وہ قتل کرتا ہے کسی کا اس کے اندر کی ویکنس ہوتی ہے آپ بادشاہ آدمی ہیں اندر کی ویکنس ہو تو مارنے والا اسلام میں قتل کرنے سے رکا گیا قتل ہونے سے نہیں قتل ایک نہق انسان کا پتر پوری انسان ہے اب عمران ہاں سے کیا خوف ہے کیوں اسے مارنا چاہتے ہیں کہ وہ عوام کو سڑکوں پر لے آئے گا اور یہ جو ٹرکوں پر آٹا قیمتہ لینے کے لیے یہ ان کے محلوں میں گھوس جائیں گے پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کا جو مین سٹی میڈیا ہے پتہ نہیں اس نے کیوں آنکھیں بند کر رکھی ہیں جہاں جہاں لے آپ سو رہی ہیں آنکھیں بند نہیں کی آنکھیں بہت زیادہ کھلی ہوئی ہیں آج کال اکھاں جب ہوتی ہے ہیرے آ رہے ہیں نظر اس میں لوگوں کی آپس میں جو ہے ایک سٹرگل نیچے ورکنگ کلاس کی بریو ہو رہی ہے اس کے ڈاٹس کسی وقت بھی مل سکتے ہیں میں ایک تو یہ آپ کو بتا دوں ہم اس کی طرف جا نہیں رہے لیکن جو بنیادی طور پر یہ ہے کہ اوپر اوپر وہاں کو نیچے نظر نہیں آتا کیونکہ ان کو نیچے دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی اور ان کی عادت بھی نہیں ہوتی کبھی انہیں نہیں دیکھا ہوتا لیکن اگر آپ دیکھیں گریلوے میں کیا ہو رہا ہے اپنا گوادر کی بندرگاہ پہ کیا ہو رہا ہے کتنے دنوں کا سٹ ان ہو رہا ہے فاتا میں جو لوگ بیٹھی ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن روٹی اور ہمیں پیس دو یہ کون چکین کی پیار ہے کہ کون آپ کو خبریں دے رہے ہیں گوادر سے لے کے گلگت بلتستانیہ کیا جا سکتا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے کہ جی ساتھ منسٹر جا رہے ہیں قبضہ کر لو اسمبلی میں نہیں آنے دینے یہ بڑی اہم رہا ہے یار ایک طرف آپ اسمبلی کا دروازہ توڑ کے سکوٹری گاڑ کو دھکے دے کے اندر جا رہے ہیں دوسری درد جو منتحیم نمائندہ ہے اس کو روکنے کے لیے سہارے لے رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں پاکستان کی ورکنگ کلاسیز آنڈی موف ریلوے میں اس وقت کچھ چھے منتے تک میں کل پڑھ رہا تھا کہ جن کو نہیں ملی تنخواہیں انہوں نے جب پروٹیسٹ کیا تو ان کے خلال ان کو شوکال نوٹس سرو ہو گئے ہیں قادی صاحب سعاد رفیق صاحب آپ تو بلے مزدور دوست آدمی ہیں یہی ہے نا مارے وزید آپ میری بات مانیں ابھی مفاقییاں صبحی کو مصور رکھ رہے رمضان المبارک آ رہا سات سو روپے کا مرگی کا گوشت ہو گیا آٹا مل نہیں رہا ادھر لڑائی کیا آ رہی ہے پنجاب تو حکومت رہا نہیں ہے تو عمران بھی پی ٹی اے انہوں مکانا ہے یار یہ سوچ لے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حکوم رہاں عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں کہہ سب کیسے کہہ رہے ہیں مجھے لوجک بتائے نا نہیں نہیں خوی عوام کی خدمت میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک پولٹیکل دیکھیں میں آپ میری بات میری بات یار رہی ایک انگلینڈ کا جو ٹائمز آف انگلینڈ ہے اس میں ایک اداریہ چھپا تھا اور وہ چھپا تھا فورٹی سیون سے پہلے اس نے کہا تھا برسغیر پاکو ہند میں دو تحریکیں چل رہی ہیں ایک تحریک تو وہ ہے جسے گاندی جناہ کا نام نہیں لیا تھا انہوں نے گاندی اور نیرو لیڈ کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہمیں خطرہ اس تحریک سے ہے جو نیچے ورکنگ کلاس کی مومنٹ چل رہی ہے اور اس کو کچلنے کے لیے ہمیں جتنا اور یہی جیلیاں والا باہ ہوا تھا جتنا ہمیں کرنا پڑا تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لڑای اوپر ہو رہی ہے جو کہ اشرافی آپس میں لڑ رہی ہے ایک نیچے ہیں جو غربت سے محرومی سے اور بھوک سے لڑ رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ان کی کوئی لیڈرشپ نہیں سبتائی صاحب وہ لڑتے لڑتے مر جائیں گے میں نے پچھلے دنوں ایک سروے کیا میں نے تھوڑا سانا میں جاتا ہوں کم آمدن والے لوگوں سے ملتا ہوں تو ایک رکشے والے نے کہا عوام بڑی یہ یہ وہ فلاں ہے کہ کیا ہوا کہتا سڑکت نہیں آن دی میں کہے بیٹا وہاں میں تو بھی اور میں بھی تو ہم تو خود نہیں سڑکو پہ جاتے قاضی صاحب اس ملک میں بے حسی ظلم نائنصافی نے اتنی جگہ بنا لیا کہ گریب کی سسکیاں ان کے تک پہنچتی نہیں جب تک آپ قانون کی حکمرانی نہیں رہے کہ تمام سرکاری ادارے قرآس بھی بورڈ اپنے آئینی اور قانونی حدود میں پٹی صاحب آپ مجھے لڑ پڑیں گے مجھے یہ کپ مار دیں گے اگر میں آئین کی حکمرانی لے آؤں اور پتہ چلے اگلے در میں اندر ہو گیا ہیں تو میں کیوں لے کے آؤں گا تو میرا ڈال دلیا بنے گا میں اپنی بات کروں کسی گوار صاحب پھر چند اصرافیہ ہی جی رہے ہیں اس ملک میں باقی تو بلک بلک کے مر رہے ہیں دیکھیں وہ جو آٹھ بچوں کا باپ نہیں مرا ہماری غیرت مر گئی ہمارا ضمیر مر گیا اس کی جگہ کسی کا باپ بھی ہو سکتا تھا کیا اس کے بعد یہ آپ کے جو ایک حکمران محترمہ جنیمہ گئے ہیں ان کے بیہ کی قیمت پہلے تو مجھے بتائینا آٹھ گئے ہیں دس ماہ میں نے بہترم پیارے فاد حسین بھی بیٹھ ہوئے تھے اور وہ جو تھے اپنا کیا نام ہے یار وہ جو آئے تھے یہ ڈان ڈان لیکس میں کیا نام ہوں بیروکریٹس کا اعزاز دیکھیں اگر جو بھی بیٹھ ہوئے تھے تو وہ نہیں مجھے ایک بات کرنے دے دیکھیں ایک ہمارے بنانے میں اشتہار آتا تھا وہ کیا دو بچے سکھ ہزار تو کسی مند چلے نے کہا دو بچے سکھ ہزار چار بچے سکھ دو ہزار تین بچے تو اس لیے ایک وزیر جائے گا زیادہ امداد پھر دوسرا وزیر پھر زیادہ تو اس لیے آپ زیادہ لیں گے دیکھیں حکومت کی اس اسیسمنٹ میں ہمیں بطنیتی سے نہیں دیکھنا چاہیے انہوں نے کہا ہوگا کہ اگر تین چار بندے جائیں گے ایک بندہ بار بر جائے گا پچیس بندے چلے گئے تو پانو عرب کو پچیسے دے ہاں درب تو کتنے خرب ہو گیا یہ پھر ایک اور بھی تو بات ہے ان کی نیت اچھی ہے شباز صاحب کی دیکھیں جو شخص اپنے تنکے کپڑے بیچ کے ہٹنا سستہ کرنا چاہ رہا ہے آپ اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں میں تنقید نہیں تو میں گستا کی میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پہاڑ آج بہت خوشنوا پہاڑ خوش ہوں گے کہ اتنی اجلی آنکھوں نے ہمیں آکے دیکھا اتنی دور سے بھلے وہ ٹوریزم کی حوالے سے جسے میں نے کہا تھا چیارٹی ٹوریزم کی حوالے سے اچھا میری ایک دوست گلگت بلستانیاں بات ہوئے جو وہ چیخ رہا ہے اللہ رہا ہے وہاں پہ بہت بڑا وہاں پہ بس پیک بن رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہمارے مدیر داخلہ دوست رانا سنالو صاحب یہ گورنر آج تو لگانا چاہ رہے ہیں کیا گوہدر کے یہ مدیر داخلہ نہیں ہیں گوہدر پاکستان کا حصہ نہیں ہے ہر جگہ کے ہیں بروچستان نہیں ہے ہر جگہ کے ہیں کے پی کے نہیں ہے بالکل تو کیا کاسی صاحب لوگوں کی جان و مال کا تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی مجھے یہ میری رہنمائی فرمائے نہیں یہاں پہ کچھ خاندانوں کا جو حق کی حکمرانی ہے وہ ہے آئین سے اب اب عملی طور پر لکھا ہوا نہیں تو ان کو حکمرانی دلانا ہمارا کام ہے باقی لوگوں کو ہم دیکھ لیں گے بچار ان کا کیا ہے ان سے تو ہم نے ٹیکس لینا ہوتا ہے انڈریکٹلی سترہ سے اٹھارہ پرسن ٹیکس لینا ہے اپنا مچس پہ لینا ہے آئل پہ لینا ہے اس سے ہم نے حکومت چلانی ہے اپنے پلکس اپنے بچوں کی فیسے دینی ہے اپنے بجلی کا بل دینا ہے سب کچھ موج ملہ کرنا ہے تو وہ کرتے رہیں گے لوگ یہ مگر ہمارا کام کیا ہے کہ کچھ خاندانوں کو